دوستوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے ہم نے آپ کو بتا رکھا ہے ہم محرم شریف کی اجمع شریف میں جو محرم ہوتے ہیں اس کی تمام اپ ڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ آج ہم آپ کو نئی اپ ڈیٹ دینے والے ہیں آج کی محرم کی کیا رسومات ہے آج محرم کی پانس تاریخ ہے اور پانس تاریخ کی دن اجمع شریف میں کیا کیا رسومات ہوتی ہے اور آج اتنا جو خاص دن ہے اس میں نیاز کن کن کی نیاز ہوتی ہے اور کیا ہوتا وہ سب انشاءاللہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں ابھی یہاں سے جو پروگرام ہوگا اثر کی نماز کے بعد مولا حسین کے نام کے اور مولا عباس علم بردار کے نام کے پرچند تمام خدام حضرات اور جتنے بھی یہاں کے رہنے والے ہیں وہ سب یہاں سے مولا عباس کے نام کے پرچم کا جلوس لے کر یہاں سے چلیں گے اور یہ رسم جو ہوتی ہے پانس تاریخ کے دن ہی آج ہی کے دن ہوتی ہے اجمع شریف میں یہاں سے وہ پرچم لے کر سب یہاں پر جمع ہوتے ہیں اور سب اپنے اپنے پرچم لے کر مولا عباس کے نام کے پرچم لے کر یہاں سے امام بارگا جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں سید صابیر علی چشتی دربار خاجہ سرکار سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگ کو سلامت رکھے خوش رکھے آباد رکھے تمام بری بیماریوں سے اور زمینی آسمانی بلاؤں سے آپ کی حفاظت فرمائے اور اپنے کرم کے سائے میں رکھے دوستوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہیں ہم نے آپ کو بتا رکھا ہے ہم محرم شریف کی اجمع شریف میں جو محرم ہوتے ہیں اس کی تمام اپ ڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ آج ہم آپ کو نئی اپ ڈیٹ دینے والے ہیں آج کی محرم کی کیا رسومات ہے آج محرم کی پانس تاریخ ہے اور پانس تاریخ کی دن اجمع شریف میں کیا کیا رسومات ہوتی ہے اور آج اتنا جو خاص دن ہے اس میں نیاز کن کن کی نیاز ہوتی ہے اور کیا ہوتا وہ سب انشاءاللہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو دوستوں آج اجمع شریف میں پانس تاریخ کے دن جو ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں جو ہم نے آپ کو حضرت بابا فرید گن شکر رحمت اللہ علیہ کی چلے کی زہرت کرائی ہے حضرت بابا فرید گن شکر رحمت اللہ علیہ کے نام سے نیاز دلائی جاتی ہے ان کے نام سے کھچڑی بنائی جاتی ہے اور میٹھی کھچڑی بنائی جاتی ہے اور اسی پہ نیاز ہوتی ہے اور آج اجمع شریف میں یہ اتفاق ہے اور مولا کا کرم ہے کہ تین نیازیں آج ایک ساتھ ہیں آج تین نیازیں ایک ساتھ ہیں اور جو دوسری نیاز جو ہے آج نوچندی جمعیرات ہے آج جمعیرات کا دن ہے اور نوچندی جمعیرات کے دن ہی جو سال کی پہلی جمعیرات ہوتی ہے اس کو نوچندی جمعیرات بولتے ہیں اور نوچندی جمعیرات کے دن ہی تمام شہدہ کربلا اور خصوصاً مولا عباس کے نام سے عباس علم بردار کے نام سے نیاز ہوتی ہے ہر گھر میں نیاز دلائی جاتی ہے اور وہ نیاز مٹی کے کونڈے ہوتے ہیں اس میں جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ہر گھر میں نیاز ہوتی ہے اور جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ حضب توفیق اس میں اپنی طرف سے مٹھائی شیرنی وغیرہ اور کھیر جو بھی میٹھا ہوتا ہے وہ اور فروٹ وغیرہ ڈرائی فروٹ وغیرہ وہ سب رکھ کے اس میں نیاز کرتے ہیں سب اپنے اپنے گھروں میں نیاز کرتے ہیں اور جیسا آپ دیکھ رہا ہے یہ کونڈے ہیں مٹی کے کونڈے یہ لوگ یہاں پہ اس کو فروغ کرتے ہیں اور لوگ یہاں سے خرید کے لے جاتے ہیں تو اسی کے اندر وہ تمام جو نیاز کی مٹھائی وغیرہ شدنی وغیرہ اور ڈرائے فروٹس وغیرہ اور جو فروٹس ہوتے ہیں وہ سب اس میں رکھے جاتے ہیں اور رکھنے کے بعد ان کو پاک کرنے کے بعد ان کے سامنے ممبتیاں روشن کی جاتی ہیں اور بیڑے لگا جاتے ہیں جیسا کہ آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ممبتیاں خاص انہی دنوں میں ملیں گے آپ کو بنانے کے لیے یہ ممبتیاں ہیں جو دربار شریف میں حضور خاجہ خاجگان کے دربار میں جو ممبتیاں بنتی ہیں یہ وہی ممبتیاں ہیں اور ان کو ان کونڈوں کے سامنے روشن کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے مولا عباس علمبردار کے نام سے غازی عباس کے نام سے نیاز اس پہ کی جاتی ہے اور تمام شہدہ کربلا کی نیاز کی جاتی ہے تو یہ نیاز ہر گھر میں ہوتی ہے اور آج کا جو خاص رسومات ہے یہاں کی جو خاص رسومات ہے جیسا کہ آپ کو دیکھی رہے ہیں ہم پانچ نمبر گیٹ پر ہیں حضور خاجہ خاجگان کے دربار کے پانچ نمبر گیٹ پر ہیں اور یہ امام بارگاہ ہے جہاں پہ تازیہ رکھا جاتا ہے آٹھ تاریخ کو سواری کے بعد لاکر یہی پہ رکھا جاتا ہے اور ابھی یہاں سے جو پروگرام ہوگا اثر کی نماز کے بعد مولا حسین کے نام کے اور مولا عباس علمبردار کے نام کے پرچند تمام خدام حضرات اور جتنے بھی یہاں کے رہنے والے ہیں وہ سب یہاں سے مولا عباس کے نام کے پرچم کا جلوس لے کر یہاں سے چلیں گے اور یہ رسم جو ہوتی ہے پانچ تاریخ کے دن ہی آج ہی کے دن ہوتی ہے اجمی شریف میں یہاں سے وہ پرچم لے کر سب یہاں پہ جمع ہوتے ہیں اور سب اپنے اپنے پرچم لے کر مولا عباس کے نام کے پرچم لے کر یہاں سے امام بارگاہ جاتے ہیں جب بڑی امام بارگاہ ہے وہاں پہ جو مقام ہیں وہ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے وہاں پہ جو مقام ہیں وہاں پہ اس علم کو نصب کیا جاتا ہے تو سب اپنے اپنے علم لے کر یہی پہ اسی جگہ پہ جمع ہو گئے اثر کی نماز کے بعد اور ایک بڑا علم ہوتا ہے جو مولا عباس کے نام کا سب سے بڑا پرچم ہوتا ہے جس کو شاہی پرچم بھی بولتے ہیں انہی کے نام سے منسوخ ہے وہ پرچم یہاں سے چلتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ سارے پرچم یہاں سے چلتے ہیں سارے علم یہاں سے روانہ ہوتے ہیں جلوس کی شکل میں اور یہاں سے یہ گلی میں ابھی ہم راستہ بھی بتائیں گے آپ کو کدھر سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں وہ سب یہاں سے جاتے ہیں لے کے جلوس کی شکل میں اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور وہاں پہ جا کے وہ نصب کرتے ہیں اور اس کو کیسے نصب کیا جاتا ہے انشاءاللہ وہ بھی بتائیں گے اور آج جو اتنی تعداد میں مولا عباس کے نام کے علم اور مولا عباس کے پرچم اور مولا حسین کے نام کے جو پرچم ہوتے ہیں وہ کافی تعداد میں ہیں وہ منظر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور جن کے گھروں میں جو لوگ منت مان لیتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں لڑکا پیدا ہوا تو اپنے لڑکے کے نام سے وہ علم بنا کر لاتے ہیں اور اس جلوس میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اس علم کو نصب کرتے ہیں انشاءاللہ ابھی چلیں گے آپ کو اور دکھائیں گے اور جیسا کی ہمارا قائدہ ہے اپنی ہر ویڈیو میں ہم کچھ نہ کچھ واقعات بتاتے ہیں اور بیان کرتے ہیں تو انشاءاللہ آج بھی ہم آپ کو ایک ایسا واقعات بیان کرنے والے ہیں کہ جو حضرت سیدنا عباس کی زوزہ جو تھی ام الفضل بنت علی حارس انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا انہوں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا تھا اور اس عجیب و غریب خواب کی تعبیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعبیر بتائی تھی وہ بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو آئیے چلتے ہیں ابھی آپ کو رستہ بھی بتا دیتے ہیں اور چلتے چلتے انشاءاللہ یہ جو انہوں نے خواب دیکھا تھا عجیب و غریب خواب وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کی تعبیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی تھی وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے حضرت ام الفضل صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک خواب دیکھا جب آپ نے وہ خواب دیکھا تو آپ کافی گھبرا گئیں اور گھبرانے کے بعد جب وہ خواب دیکھنے کے بعد جیسے ہی بیدار ہوئیں اٹھ کے آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ان کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ حضور میں نے آج ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے میں نے آج ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الفضل سے کہا کہ تم نے کیا خواب دیکھا ہے مجھے بتاؤ تو حضرت ام الفضل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور میں نے یہ خواب دیکھا ہے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ ایک آپ کے جسم کا ایک حصہ کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا ہے تو میں کافی گھبرائی ہوئی ہوں اور کافی گھبرا گئی ہوں اس لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام الفضل ام الفضل صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ گھبراؤ مت یہ جو خواب تم نے دیکھا ہے اس کی جو تعبیر ہے وہ بہت نیک تعبیر ہے آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ ہماری جگر گوشہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک بہت جل ایک بیٹا تولد ہوگا اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا تو اس کے کچھ وقت بعد ہی کچھ سائم بعد ہی حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور جب آپ کی ولادت ہوئی تو حضرت امام حسن علیہ السلام اپنی والدہ کا دودھ پی رہے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس کے بعد وہ حضرت ام الفضل صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اس کو دے دیا اور ان کی تمام پرورش ایک حقیقی بیٹے کی طرح حضرت ام الفضل نے کی ہے تو یہ وہ واقعہ تھا اور یہ حضور نبی کریم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس خواب کی تعبیر بتائی تھی حضرت ام الفضل کو وہ میں نے آپ کو بیان کر دی ہے اس عجیب و غریب خواب کی تعبیر کیا تھی وہ تعبیر یہ تھی کہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کے یہاں جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہونی تھی یہ اس کی تعبیر تھی اور وہ ولادت کے بعد حضرت ام الفضل کی گود میں ان کو ڈالا جائے گا اس خواب کی تعبیر یہ تھی اور حضرت ام الفضل نے ایک حقیقی بیٹے کی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کی پرورش کی وہ سب میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو دوستوں یہ ابھی وہی راستہ ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بارش شروع ہو گئی ہے اور یہ وہ راستہ ہے اسی گلی سے جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ پرچم کا علم کا جلوس جو مولا عباس گازی مولا عباس علیہ السلام کے نام سے جو پرچم لے کر آئیں گے جو جلوس آئے گا وہ اسی راستہ جائے گا اور یہ راستہ سیدھا بڑی امام بارگاہ کی طرف جاتا ہے اور ابھی ہم آپ کو وہاں پہ لے کر جائیں گے اور وہ جگہ بھی بتائیں گے جہاں پہ ان علم کو ان مولا حسین کے پرچم کو اور مولا حسین کے نام کے اور مولا غازی عباس کے نام کے پرچم کو نصب کیے جاتا ہے وہ جگہ آپ کو بتائیں گے اور انشاءاللہ امام بارگاہ میں لے کر آپ کو چلتے ہیں اسی راستے سے ابھی اثر کی نماز کے بعد کافی بڑا جلوس نکلنے والا ہے اور کافی تعداد میں علم ہوں گے علموں کی تعداد اور پرچم کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے آپ کو وہ منظر بھی دکھائیں گے انشاءاللہ اپنے اس ویڈیو میں اور یہ جو خاص رسوماتیں ہوتی ہیں وہ یہاں پہ آج پانچ تاریخ کے دن وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے اور انشاءاللہ ابھی دیکھو دوستو ہم پہنچ چکے ہیں امام بارگاہ میں یہ امام بارگاہ ہے بڑی امام بارگاہ اس کی ویڈیو ہم نے آپ کو پہلے بنا کر بتا دی ہے اس طرف آ جاتے ہیں ہم مسجد کی طرف میں یہی سے آپ کو سب بتا دیتا ہوں کیونکہ بارش کافی تیز ہو گئی ہے دن میں بھی آج دو تین بار بارش ہو چکی ہے تو آپ یہاں پہ سامنے کی طرف دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ ابھی مولا عباس کے نام کی جتنے بھی پرچم آئیں گے وہ یہی پر نصب کی جائیں گے اور یہ نصب کرنے کا کام ہمارے گھر کا ہی کام ہے ہمارے گھر کے جتنے بھی افراد ہوتے ہیں وہ یہاں پہ موجود رہتے ہیں اور جتنے بھی تمام علم آتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں یہاں پہ علم نصب ہوگا اور صلات و سلام ہوگا یہاں پہ اور یہاں پہ ابھی دیکھیں گے یہاں کا منظر ابھی بدلنے والا ہے اثر کی نماز کے بعد یہاں پہ کافی تعداد میں جو مولا حسین سے چانے محبت کرنے والے ہیں مودت کرنے والے ہیں تمام خدام حضرات اور تمام مولا حسین کے چانے والے ابھی امام بارگاہ میں یہاں پہ جب وہ رسم ادا کی جائے گی تب یہاں پہ یہ پورا خچکچ بھر جائے گا اور یہاں پہ آپ کو اگدم پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں دیکھنے کو ملے گی اور صرف علمی علم نظر آئیں گے اور ہرے لباس میں تمام مولا حسین کے چانے والے مولا حسین سے مودت رکھنے والے آپ کو امام بارگاہ میں نظر آئیں گے تو یہاں پہ جو علم نصب کرنے کی رسم کی جاتی ہے وہ جیسا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں ایک تلوار ہوتی ہے چھوٹی تلوار ہوتی ہے جس میں دھار وغیرہ نہیں ہوتی ہے اس تلوار سے ہی یہاں پہ اس میں کھڑا کیا جاتا ہے اور کھودا جاتا ہے کھودنے کے بعد وہ تمام علم کو یہاں پہ نصب کر دیا جاتا ہے اور یہاں پہ صلات و سلام ہوتا ہے مولا حسین کے نام کا جو سلام ہے جو گلہ کٹاتا ہے وہ علم سلام ہوگا یہاں پہ سلام قبر نبی کا والی وہ علم سلام یہاں پہ ہوگا اور اس کے بعد علم یہاں پہ نصب کر دیے جائیں گے تو دوستوں یہ آج کی جو تمام رسومات تھی وہ سب بتا دی ہے اور جیسا ہمارا قائدہ ہے انشاءاللہ دعائے خیر کرتے ہیں ہم اپنے ہر ویڈیو میں تو آئیے امام بارگاہ کے اندر چلتے ہیں اور وہاں پہ چلنے کے بعد سب کے لئے دعائے خیر کرتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں امام بارگاہ کے اندر اور انشاءاللہ وہ منظر آپ کو ضرور دکھائیں گے جب یہاں پہ علم آئیں گے سارے پرچم یہاں پہ آئیں گے وہ تمام منظر ہم آپ کو دکھائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ دیکھئے یہ سامنے کی طرف آپ دیکھئے مولا حسین علیہ السلام کا روزہ مبارک بنا کے یہاں پہ رکھا ہے یہ گجرات سے بن کے آتا ہے یہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں گجرات کے جو عقیدت مند ہیں وہ بنا کر لے کر آتے ہیں اور یہ نیا روزہ بھی بن کے آیا ہے یہاں پہ یہاں پہ لاکے رکھا گیا ہے اور یہ بارہ مہینے یہاں پہ رہتا ہے امام بارگاہ میں اور یہ بڑی امام بارگاہ ہے جیسا کی آپ کو معلوم ہے ہی میں پہلے کافی بار آپ کو بتا چکا ہوں یہ بڑی امام بارگاہ ہے اور یہیں پہ یہ تمام روزے اور یہ کشتی اہلِ بیت اور یہ حضرت مولا علی کرم اللہ و جول کریم کا روزہ مبارک یہ بھی یہاں پہ رکھا رہتا ہے جب دس نو تاریخ کے دن تازیہ مولا حسین کا جو تازیہ ہے بڑا تازیہ اس کی سواری جب یہاں پہ آتی ہے تو اس کو بھی یہاں پہ بیچ میں رکھا جاتا ہے اور اس وقت یہ جو روزہ مبارک ہے اس کو یہاں سے اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دیا جاتا ہے اور وہ منظر بھی انشاءاللہ سواری کے منظر بھی تمام ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو دوستوں انشاءاللہ ابھی سب کے لئے دعائے خیر کریں گے اور امام بارگاہ میں موجود ہیں اور آج کا موسم اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے کافی بھیگ گئے ہیں ہم لوگ اور کافی تیز بارش ہوئی ہے آج صبح سے دو تین بار رک رک کے بارش ہو چکی ہے اور انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ جب وہ رس مدہ کی جائے مولا اباس کے نام کے جب پرچم آئے اس ٹائم بارش نہ ہو ویسے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ایسا میرے کو بولنا نہیں چاہیے لیکن بہتر یہی ہوگا کہ جلوس اچھی طریقے سے یہاں پہ امام بارگاہ میں پہنچ جائے گا اگر بارش نہیں ہوگی تو تو میں اس سے پہلے دعا سے پہلے ایک شعر بولنا چاہتا ہوں اور وہ شعر اس طریقے سے ہے جنت میں گھر بنائے گا جنت میں گھر بنائے گا رب اس کے لال کا جنت میں گھر بنائے گا رب اس کے لال کا دنیا میں جو غم بنائے گا زہرہ کے لال کا دنیا میں جو غم بنائے گا زہرہ کے لال کا تو آئیے دوستو دعائے خیر کرتے ہیں مولا حسین کے روزہ کے سامنے عثمان حرون قصر عزیز سلطان الصالقین برحان العاشقین تاج المقربین المحققین بندگی عزیز قدل افتاع حضور خاجہ خاجگان عزیز خاجہ محمددین حسین چشتی سنجری سموال اجمری قصر عزیز جمیع آل وعلاد میں والدین چریفان مریدان خاندان چشتیہ قادریہ نقش بندیہ سوروردیہ بطفیل عبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم رب جلی مکم صلاة و من ذریعہ ربنا و تقبل دعا ربنا کفل لی و لیوالدیا و للمومنین یوم یقوم لساب ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا و فی العاقیرات حسنتا وقینع جاب النار وقینع جاب الکبر وقینع جاب الحشر وقینع جاب الدین ربنا لا تجعلنا فتنة للكوم الظالمین ونجینا برحمتق منالقوم القافرین ربنا لیکا توکلنا و علیکا عنابنا و علیکا المسیر ربنا تقبل منا انکانت سمیو الالیم وتبالعنا انکانت تواب الرحیم رب برحم ما کم رب یعنی صغیرہ ربنا لتو آخذنا ان نسینا واختانا ربنا ولتحمل علینا عصرن کم احملتو وللذینا من قبلنا ربنا ولتحملنا مالا طاقت لنا بی وافو اننا وقفلنا ورحمنا انتا مولانا فنسننا للقوم القافرین اللہ تیرے پیارے حبیب کے صدقے میں مولا حسین کے صدقے میں پنجتن پاک کے صدقے میں ہمارے اس ویڈیو کے ذریعے جتنے بھی لوگ حاضری کرنا ہے ان سب کی حاضریوں کو قبول اور مقبول عطا فرما ان کو دشمن ظالم حاکم کی نگاہوں سے محفوظ رکھ زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھ ایمان کی دولت ایمان کی سلامتی عطا فرما تمام بری بیماریوں سے ان کی حفاظت فرما اور جو لوگ ہم سے توقع رکھتے ہیں دعا کی اور جتنے بھی ہمارے فولوارز ہیں جو ہم کو میسیج کر کے بولتے ہیں کہ ہمارے حق میں دعا کرو تو ان سب کی بھی جائز مقاسی تمناوں میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما مولا حسین کے صدقے میں مولا حسین سے تمام محبت کرنے والوں کو اور ان سے مہودت کرنے والوں کو شاد و عباد رکھ زمینی آسمانی بلاؤں سے دشمن ظالم حاکم کی نگاہوں سے محفوظ رکھ سب کی حاضریوں کو قبول اور مقبول عطا فرما جو کرزدار ہیں ان کو کرز سے نجاز عطا فرما جو بیروزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما جو ناولاد ہیں ان کو نیک سالی اولاد عطا فرما جن کے گھروں میں جوان بچے بچے ہیں ان کو ان کے فرس سے ادائیگی عطا فرما کرم اور رحمت عطا فرما اپنی رحمت کے سائے میں رکھ پنجتن پاک کا صدقہ اتارہ عطا فرما مولا حسین کا صدقہ اتارہ عطا فرما مولا عباس کا صدقہ اتارہ عطا فرما کربلا والوں کا صدقہ اتارہ عطا فرما اے اللہ ہماری دعاوں کو قبول اور مقبول عطا فرما ہمارے گناہِ کبیرہ گناہِ سغیرہ کو بخش دے کرم و رحمتہ فرماؤں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِقُتُوِيُ سَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا اَيُّحَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوَ عَلَى وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلى علی سیدنا محمد مبارک وسلم صلات و سلامن علی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزتِ اممہِ سفون وَسَلَامُنَا لَا الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَلَىٰنِ بَحَقِّ لَا الْاَلَحَيْ لِلَّهِ موسیقى 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 موسیقی 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 تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئی معلومات اور ایک نئی جانکاری کے ساتھ تب تب کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ